بسم اللہ الرحمن الرحیم روزہ کس لیے ہے؟ صرف بھوکا پیازا رہنا اس کا نام روزہ نہیں ہے روزہ سے مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں صاف بات فرمائی کہ ہم نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی آجائے روزہ کس لیے؟ تاکہ کیا آجائے؟ تقوی تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف اللہ کی مان نہیں ہے جو اللہ کو پسند ہے وہ کر رہے ہیں جو اللہ کو ناپسند نہیں کر رہا ہے جس چیز اللہ نے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے یہ آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو کیا ناپسند ہے؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ کس چیز اللہ نے منع کیا ہے؟ دین دو چیزوں کا نام ہے حوامر اور نواہی ہم مسلمان ہیں اسلام کسے کہتے ہیں جس چیز اللہ نے حکم دیا کر لو جس چیز اللہ نے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دو اس کا نام دین ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند ہے وہ کرلو جو حضور کو نہ پسند ہے چھوٹ دو جو اللہ رسول کو پسند ہے کرنا ہے جو اللہ رسول کو نہ پسند ہے نہیں کرنا ہے سمجھ میں آئے نہ آئے عقل مانے نہ مانے جی چاہے نہ چاہے لوگوں کو اچھا لگے لوگوں کو برا لگے لوگ راضی ہوں ناراض ہوں اس کو کوئی پرواہ نہیں کرنی ہمیں تو اللہ کا حکم دیکھ رہے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں ہمیں اللہ کے پاس جانا ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے ہمیں آنکھیں اللہ نے دیئے ہیں ہاتھ پاؤں اللہ نے دیئے ہیں عقل اللہ نے دیئے ہیں نظام اللہ کا چل رہا ہے حالات بنانے والا اللہ ہے خوشیہ دینے والا اللہ ہے پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے عزت دینے والا حفاظت کرنے والا ضرورتوں کو پورا کرنے والا مسئلتوں سے نکالنے والا حالات کو سمارنے والا وہ تو اللہ ہے تو ہمیں کس کو راضی کرنے یہ جذبہ آ جائے اللہ کی ماننی ہے اللہ کی ماننی ہے ہاں تقوی تقوی روزہ اس لیے اب روزہ سے تقوی کب آئے گا صرف کھانے پینے چھوڑنے اس سے نہیں آئے گا روزہ صرف کھانے پینے کا چھوڑنے کا نام نہیں زبان کا بھی روزہ غلط بولنا نہیں آنکھ کا روزہ غلط دیکھنا نہیں کان کا روزہ غلط سننا نہیں ہاتھ پاؤں کا روزہ غلط استعمال نہ ہو دیماغ کا روزہ غلط سوچ نہ ہو دل کا روزہ غلط جذبات نہ ہو غلط شوق نہ ہو غلط محبتیں نہ ہو اس روزے سے تقوی آئے گا اس لیے حدیث میں آتا ہے جو آدمی بری بات نہ چھوڑے بری کام نہ چھوڑے بری بات کہنا نہ چھوڑے غلط کام نہ چھوڑے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ وہ کھانا پی نہ چھوڑ دے ہمیں جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے گاری دینا نہیں چھوڑ رہا ہے ریبت کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے جھگڑا کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے دنس کرنا کسی کا مزاک اوڑانا یہ نہیں چھوڑ رہا ہے مہ باپ کی نافرمانی نہیں چھوڑ رہا ہے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ وہ کھانا پی نہ چھوڑ دے یہ کبھی ہو سکتا ہے ایک آدمی نے روزہ رکھا واہو اور چائے پی رہا ہو ایک آدمی نے روزہ رکھا واہو کھانا کھا رہا ہو روزہ رکھا واہو پینا تو حلال ہے وقتی طور پر منع کیا ہے اور جھوٹ تو ہی حرام غیبت تو ہی حرام گالی دینا تو ہی حرام غلط دیکھنا تو ہی حرام اب روزہ رکھ کر غیبت کر رہا ہے روزہ رکھ کر گالی دے رہا ہے روزہ رکھ جھوٹ بول رہا ہے روزہ رکھ کر کسی کا مزاک کسی پر تنز کر دیا کسی کو غلط نام سے برے نام سے پکارا اس نے فرمائے نا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ پھاڑ نہ ڈالے روزہ ڈھال ہے جب تک کہ پھاڑ نہ ڈالے صحابہ نے رسکے حضور روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے پھٹ جاتا ہے غیبت کرنے سے روزہ اب گاڑی چاہے دو کروڑ کی ہو چاہے چار کروڑ کی ہو اگر اس میں پینچر ہو گیا وہ نہیں چلے گی آج ہمارے روزے میں کیا ہو جاتا ہے روزے میں کیا ہو جاتا ہے پینچر ہو گیا ہے اور ایک نہیں کئی سارے اس لئے روزے سے تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا اور جب روزے سے تقویٰ پیدا نہیں ہوگا تو پھر روزے رمضان کے بعد مسیح میں نظر رمضان کے بعد مسیح میں نظر نہیں آئے گا یہ جو رمضان کے بعد مسیح میں نظر نہیں آتے کیوں کہ روزے سے تقویٰ نہیں پیدا ہوا روزہ کس لئے تقویٰ ہے تقویٰ کیا ہے سارے وعدے تقوی پر ہیں زندگی آسان ہوگی تقوی سے برکتیں برکتوں کے دروازے تقوی پر کھولیں گے زمین سے برکتیں آسمان سے برکتیں تقوی پر اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے وہاں گمان نہیں وعدہ ہے تقوی پر تقوی اپنے در پیدا کریں ہمارے مسئلوں کا حل تقوی ہے اپنے در تقوی لے آؤ لوگ ڈگرییں لینے کے لیے کہاں کا جاتے پچھوں کو بھیج دیں ڈگری لینی ہے اس ڈگری پر تو کوئی وعدہ نہیں اللہ کا وعدہ تو تقوی پر ہے بچے کو تقوی کی ڈگری دلواؤ خود تقوی کی ڈگری لے لو یہ رمضان کس لیے تقوی کی ڈگری لے لو بھائی بیٹے کو سمجھاؤ بیٹا اس رمضان میں تقوی پیدا کرنا ہے اپنے اندر اگر تقوی پیدا ہو گیا اس کے گھر کے مسئلے کاروباری مسئلے دنیا کے مسئلے گھرے لو مسئلے ملک کے مسئلے عوام کے مسئلے حکمرانوں کے مسئلے قبر کے مسئلے قیامت کے مسئلے اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں اگر تقوی آجائے اللہ کا وعدہ ہے اور سب سے بڑا وعدہ تقوی پر کیا ہے اللہ فرما رہے کہ میں خود تقوی والوں کے ساتھ ہوں اللہ کی معیت اللہ کا ساتھ تقوی پر ہے اللہ کس کے ساتھ ہے تقوی والوں کے ساتھ ہے قرآن بھرا پڑا ہے تقوی اختیار کرو یا ایوہ الذین آمنوا تقوی اللہ ایمان والو تقوی پیدا کرو ایمان والو تقوی پیدا کرو قرآن بھرا پڑا ہے ان الفاظ سے اللہ سے ترو یعنی تقوی اختیار کرو ومن یتقلہ یجعل لہو مخرجا تقوی اختیار کرلو اللہ ہر تنگی سے نکال دے گا پریشانیوں سے نکال دے گا ویرزخہ من حیث لا یحتسب اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے وہاں وہ گمان نہیں اللہ مسئلہ الگر دے گا اپنے اندر تقوی پیدا کرو لاکھ کماؤ چاہے کرو اس پر کوئی وعدہ نہیں ہے چار ڈگرییں لے لو دس ڈگرییں کوئی وعدہ نہیں ہے چار فیکٹیاں لگاؤ کوئی وعدہ نہیں ہے چار دکانیں بناو کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ کا وعدہ تقوی پر ہے ایک ہے بیٹا دکان بیٹا کاروباری بن جائے بیٹا ڈگری لے لے بیٹے کی مل لگ جائے ایک ہے بیٹے میں تقوی آ جائے بیٹے میں تقوی آ جائے تقوی سے زندگی آسان ہوگی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرًا جو تقوی پیدا کر لے گا نا اللہ ہم آتے ہم کام آسان کر دیں گے زندگی آسان کر دیں گے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اگر یہ تقوی پر آ جائے تو اللہ فرماتے ہم زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے برکتیں جان میں برکت مال میں برکت وقت میں برکت زندگی میں برکت گھر میں برکت کاروبار میں برکت صحت میں برکت برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اپنے اندر تقوی پیدا کریں یہ رمضان اس لیے ہے تقوی پیدا کر لو بھائی یہ رمضان اس لیے تقوی پیدا کرو اور تقوی کب آئے گا صرف کھانا پینا چھوڑنے سے نہیں آنکھ کا روزہ غلط دیکھنا نہیں کان کا روزہ غلط سننا نہیں زبان کا روزہ غلط بولنا نہیں ہاتھ پاؤں کا روزہ غلط استعمال نہ ہو دماغ کا روزہ غلط سوچ نہ ہو دل کا روزہ غلط جذبات نہ ہو غلط شوق نہ ہو غلط محبتیں نہ ہو اس رمضان کو پابندی سے گزاریں پابندی 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 ہاں سہری افتاری نماز قرآن ذکر دعا وقت کا صحیح استعمال کریں وقت کو ضائع نہ کریں نمازوں کا احتمام تکبیر اولہ کا احتمام نمازوں کا احتمام مسجد کا احتمام جماعت کا احتمام تکبیر اولہ کا احتمام قرآن کی تلاوت تین سپارے روزہ روزہ نہ پڑھیں چلو دو سپارے وہ تو آخری درجہ کے ایک سپارہ رمضان میں تو ایک سپارہ تو عام روٹین کا ہے پورے سال ایک ایک سپارہ روز پڑھنا چاہیے اب رمضان آ گیا اب تو کیا ہے چار سپارے پڑھیں پانچ سپارے پڑھیں چلو دو سپارے پڑھیں وہ تو آخری درجہ ہے اب ہم سب دیکھیں ایک سپارہ کم از کم ہوا کی نہیں ہوا کل ایک سپارہ پڑھا آج ایک سپارہ پڑھا بیٹے نے پڑھا آپ نے پڑھا پڑھا تو خوشی ہے نہیں پڑھا تو کوئی پریشانی ہے کوئی ندامت ہے کوئی افسوس ہے کوئی کورن ہے کوئی غم ہے رمضان میں جو قرآن نہ کھولے کب کھولے جو رمضان میں قرآن نہ کھولے کب کھولے اس کے پاس رمضان میں بھی قرآن کا وقت نہیں کب آئے گا رمضان کس لیے پابندی پابندی مانے مانے اب اندر تقوی پیدا کرے آنکھوں کی حفاظت کرے زبان کی حفاظت کرے ضرورت کا استعمال ضرورت کا استعمال موبائل نہ کھولیں بار بار قرآن کھولیں موبائل ہاتھ میں نظر نہ آئے قرآن ہاتھ میں نظر آئے موبائل ہاتھ میں کم نظر آئے تسبیح نظر آئے تسبیح نظر آئے تسبیح نظر آئے آپ دیکھیں بچوں کے ہاتھ میں تسبیح آئی آپ کے ہاتھ میں تسبیح آئی بچیوں کے ہاتھ میں تسبیح آئی قرآن آیا قرآن قرآن صبح کے قرآن کھولے موبائل نہیں قرآن کھولے یہ رمضان ہے شروع ہوا ہے ختم ہو جائے گا کہ جی ر رمضان آ رہا ہے پھر کہتے ہیں رمضان جا رہا ہے ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے اس سال بھی آیا ہے اور چلا جائے گا اور اگلے سال بھی آئے گا لیکن ہم ہوں گے کے نہیں اگلے سال ہم ہوں گے کے نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہمارا ہونا کوئی ضروری نہیں رمضان اگلے سال آئے گا ہم ہوں گے کے نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے کتنے پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہے اور کتنے اس رمضان میں ہیں اگلے رمضان میں موت سے بوڑے ہیں اور اگلے رمضان میں بھی ہوں گے اور بہت سے جوان ہیں جو اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے بہت سے بیمار چل رہے ہیں اور وہ اگلے رمضان میں بھی ہوں گے اور بہت سے تندرست ہیں جو اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے موت کا تعلق بڑھاپے سے نہیں ہے موت کا تعلق بیماری سے نہیں ہے موت کا تعلق کس سے ہے وقت پورا ہونے سے ہے جب وقت پورا ہوتا ہے آدمی مر جاتا ہے اگر وقت پورا نہیں ہوا تو جہاں سے گر کے بھی نہیں مرتا وقت پورا نہیں ہوا تو جہا سے گر کے بھی نہیں مرتا اس لئے بھائی سب نیت کریں اس رمضان کو اس رمضان کو صحیح طرح سے گزارنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں کرنٹ کوئی نہیں ہے پابندی کرنے کس کی نمازوں کی کس کی بھائی فجر میں سب کہا ہوں آپ سب دیکھو آج آپ نے فجر مسجد میں پڑھی اور رمضان میں بھی نہ پڑھے تو کب پڑھے جو رمضان میں بھی فجر میں مسجد میں نظر آئے تو کب آئے اور آپ کو ندامت ہے کوئی اگر آپ نے آج فجر نہیں پڑھی مسجد میں آپ کو کوئی غم ہے کوئی پریشانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے پر کیا ملتا ہے اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے جو گھسٹ گھسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے وہ فجر مسجد میں پڑھے گا رمضان نمازیں نمازیں احتمام ترابی دو چیزیں آتی ہیں رمضان کے بارے میں دن کا روزہ رات کا قیام حدیث میں کیا ہے رمضان کے بارے میں دو چیزیں دن کا روزہ رات کا فرمایا جو دن میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے اللہ کے سامنے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے ایک بہ بڑا طبق ہے جو ترابی پڑھتا ہی نہیں جو ترابی پڑھتا ہی نہیں اسے کوئی شوق ہی نہیں دنیا کے بے وقوف ترین لوگ دیکھنے ہو اگر آپ نے احمق ترین لوگ دیکھنے ہو اگر تو پتہ کیا ہے جو ترابی کے وقت میں ترابی کے وقت میں جم میں ہوتے جو ترابی کے وقت میں جم میں ہوتے بھئی ترابی کو نہیں پڑھ رہے ترابی کو نہیں پڑھ رہے کہ ہم تھک جاتے ہیں اور جم میں کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں عجیب ترابی کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں کہ یار تھک جاتے اور جم میں کہ اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں رات کو دو دو گھنٹے جم میں اور فجر میں سو رہے ہیں یہ کیا تمہارے اندر چستی آئی کیا تمہارا جسم فٹ ہوا کیا تمہارے اندر طاقت آئی کہ فجر میں جانا مشکل ہو رہا ہے فجر میں اٹھنا مشکل ہو رہا ہے تو رمضان بڑا قیمتی مہینہ ہے یہ اللہ کا مہمان اللہ کا مہمان آیا ہے اور چلا جائے گا آیا ہے چلا جائے گا فائدہ اٹھائیں اس رمضان سے اپنے اندر تقوی پیدا کریں اپنے اندر تقوی پیدا کریں شوق ہو جسپا ہو عظم ہو فکر ہو گھر والوں کو سب کو لے کے بیٹھیں بچوں کو لے کے بیٹھیں بچیوں کو لے کے بیٹھیں سب گھر والے کہ بھی اس رمضان کو کیسے گزارنا ہے اس رمضان کو روزے رکھنے روزے رکھنے یہ نہیں کہ بھی گرب طبیعہ ٹھیک نہیں 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 روزے میں شفا ہے روزے میں شفا ہے روزے میں شفا ہے روزہ رکھنا ہے روزہ رکھنا ہے تراوی پڑھنی ہے شوق ہو بچوں کو بچیوں کو قرآن پڑھنا ہے کم از کم ایک سپارہ آخری درجہ ہے اللہ توفیق دے دو سپارے اللہ توفیق دے تین سپارے روزانہ پڑھیں تسبیح کرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں کسرت کرو چار چیزوں کی اللہ کی نبی کی بات کی اہمیت ہوگی نا آدمی ان چار باتوں کی کسرت کرے گا اگر ان چار باتوں کی کسرت نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے اس کے دل میں جو نبی کی بات کو اہمیت دے گا وہ ان باتوں پر عمل کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں کسرت کرو چار چیزوں کی رمضان میں کسرت کرو چار چیزوں کی کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فرمایا کسرت سے پڑھو رمضان میں کسرت سے پڑھو بچوں کے ہاتھ میں تسبیح ہو بچیوں کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور کیا پڑھ رہی ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جیسے گلاب جامن کہتے مزہ آتا ہے نا برفی کہتے مزہ آتا ہے نا ہمیں مزہ ایک اس میں اللہ کا نام لینے میں مزہ ایک اس میں حلاوت محسوس ہو ذائقہ محسوس ہو خوشی محسوس ہو کس پر؟ ذکر کرنے میں بیٹا ذکر کر رہا ہے اور اسے مزہ آ رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس میں اسے سکون ملے خوشی ملے اتمنان ملے راحت ملے اور دوسرا کسرت کرو کس کی استغفار رمضان میں کسرت ہو کس کی استغفار چھوٹا تھا استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ بہتر کرو اور بہتر کرو اور اللہ کی نبی نے فرمایا سید الاستغفار سید الاستغفار استغفار کا سردار استغفار کا سردار وہ کیا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا عهدکا ووعدکا ما استطاعتو اعوذ بکا من شر ما سناعتو ابو لکا بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانه لا يغفر الذنوب الا انتا یہ سید الاستغفار ہے کیا مطلب اللہ تو ہی میرا رب ہے انت ربی لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی بندگی کے لائک نہیں خلقتنی تُو نے مجھے پیدا کیا تُو نے مجھے پیدا کیا مدنا تھا تُو نے مجھے بنایا وانا عبدکا میں تیرے بندہ ہوں میں تیرے غلام ہوں میں تیرے نوکر میں تیرے بندہ ہوں انا عبدکا وانا علا عهدکا ووعدکا ما استطاعتو میں نے تو تیرے سے عہد کیا وعدہ کیا تیری بندگی کا اپنی استطاعت کے بقدر اس کو پورا کروں گا اعوذ بکا من شر ما سناعتو میرے سے غلطیاں ہوتی ہیں کمیاں ہوتی ہیں وہ سے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کے شر سے مجھے بچا لے اور میں تیری ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں تیرے آنکھیں دی ہاتھ دیئے پاؤں دیئے عقل دی بولنے کے سننے کی طاقت دی کھانا کھلائے پانی پھلائے گھر دیا بیوی بچے کتنی نعمتیں دیئے ہیں میں تیری ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اطراف کرتا ہوں تیری اتنی نعمتوں کے باوجود میں تیری نافرمانی میں لگا ہوں اے اللہ میرے سے بہت غلطیاں ہیں گناہ ہیں کمیاں ہیں کتائیاں ہیں کیا کر فاغفر لی اے اللہ میرے گناہ ماف کر دے کیوں فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ تیرے سوا کوئی گناہوں کو ماف کرنے والا ہے کوئی نہیں حدیث میں آتا ہے یہ سید الستغفار ہے جس نے ایک مرتبہ پڑھا صبح کو یقین کے ساتھ یقین کے ساتھ یہ حدیث کے الفاظیں صرف پڑھنا نہیں ہیں بلکہ کیا فرمائیں تو دل کے یقین سے پڑھ لے ان الفاظ کو صبح ایک مرتبہ اگر شام تک موت آگئی تو سیدھا جنت میں جائے گا اور شام کو پڑھ لیا اور صبح تک موت آگئی تو سیدھا جنت میں جائے گا تو رمضان میں کسرت کریں کس کی لا الہ الا اللہ دوسرا استغفار کی اور تیسرا اے اللہ میرا ٹھکانا جنت بناتی اللہ سے جنت مانگیں اور چوتھا کہ اللہ جہنم سے بچا لے جہنم سے بچا لے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فرما یہ تو کامیاب ہو گیا یہ کامیاب ہو گیا یہ کامیابی ہے اس لئے میرے بھائیو یہ رمضان آیا ہے بڑا قیمتی مہینہ ہے یہ اللہ کا مہمان ہے اس کی قدر کریں اس کی قدر کریں اس کی قدر کریں کیا؟ روزوں کا احتمام کریں ترابی کا احتمام کریں نمازوں کا احتمام کریں مسجد میں پانچوں نمازیں جماعت سے پڑھیں تکمیر اولہ سے پڑھیں روزانہ قرآن کی تلاوت دو سپارے تین سپارے چلو ایک سپارہ گھر کا ہر فرد تسبیح کریں کلمہ پڑھیں دروشری پڑھیں استفار کی تسبیح کریں اور دعا کو احتمام سہری میں دس پندر منٹ دعا مانگیں افطار میں دس پندر منٹ دعا مانگیں اپنی مسائل اللہ کے سامنے رکھیں گریلو مسئلے کاروباری مسئلے چھوٹے مسئلے بڑے مسئلے ملک کے مسئلے سارے مسئلے اللہ کے سامنے رکھیں یہ دعا کا وقت ہے افطار کا وقت دعا کا ہے آنکھوں کی حفاظت کریں زبان کی حفاظت کریں کان کی حفاظت کریں لائانی سے بچیں موبائل کا استعمال کم سے کم کریں بقدر ضرورت کریں اس رمضان کو صحیح گزار لیں تاکہ مارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تقویٰ پیدا ہو گیا تو دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی تو سب نیت کریں کہ رمضان کو صحیح گزارنا انشاءاللہ روزوں کا احتمام کرنا ہے ترابی کا احتمام کرنا ہے پانچوں نمازوں کا احتمام کرنا ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے سہری افطاری میں دعائیں مانگنی ہے یہ افطار پارٹیوں کا مہینہ نہیں ہے یہ عدرِ بدلوں کا مہینہ نہیں ہے آج اس کی افطار پارٹی اس نے یہ بنایا ہے میں یہ بناوں اور اس میں دنیا کی باتیں ہو رہی جنہیں کوئی نہیں کرواتا انہیں کھیلائیں جنہیں کوئی نہیں کھیلاتا عزت سے دیں اپنی سعادت سمجھ کر دیں ان کا حسان سمجھ کر ان کو دیں افتاریاں کروائیں جنہیں کوئی نہیں کرواتا جن کا پہلی پیٹ بھراو ہے انہیں کو عدلے کے بدلے نہ کریں یہ خرچ کرنے کا مہینہ یہ جمع کمانے کا نہیں خرچ کرنے کا اللہ کے نبی سخی تھے اللہ کے نبی بڑے سخی تھے اور رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی کہاں تک جاتی تھی چلنے والی ہوا چلنے والی ہوا ہوا تو ہر گھر پہنچتی ہے ہر شہر پہنچتی ہے ہر فرد تک پہنچتی ہے اللہ صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی کی سخاوت رمضان میں چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی یہ سخاوت کا مہینہ ہے ہمدردی کا مہینہ ہے خیرخواہی کا مہینہ ہے غمخاری کا مہینہ ہے سبر کا مہینہ ہے سبر کا مہینہ ہے اس لئے میرے بھائیو اس رمضان کو صحیح گزاریں صرف کھانے پینے کا نہیں روزہ زبان کا روزہ غلط بولنا نہیں آنکھ کا روزہ غلط دیکھنا نہیں کان کا روزہ غلط سننا نہیں دماغ کا روزہ غلط سوچنا نہیں دل کا روزہ غلط جذبات نہ ہو ایک مہینہ صحیح گزار لے اللہ پوری زندگی بدل دے گا پورا سال صحیح گزارنے کی توفیق دے دے گا ہم نیت کریں ان باتوں پر عمل کرنا انشاءاللہ دعا مانگیں اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے اور کوشش کریں اللہ ہم سب کو توفیق دے اللہ کرے ہمارا یہ رمضان سب کی مفرد کا ذریعہ بن جائے اللہ کرے یہ ہونے والا رمضان سارے مسلمانوں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنے مفرد کا بھی ذریعہ بنے اور ہمارے ملک کے گھریلو کاروباری سارے مسئلوں کے حل کا ذریعہ بن جائے